بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدہ سا فروٹ کسر ٹریفل یہ بہت ہی زیادہ ہیلتھی ڈیش ہے یہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لئے ہیلتھی ڈیش ہے کیونکہ اس میں ہم نے فروٹ کا استعمال کیا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ہیلتھی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدہ سا کسر فروٹ ٹریفل ہے یہ تو ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ اگر میری چینل پر نئے ہیں تو پلیس میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے دودھ ہم نے لیا ہے اے کے جی اور کسر فانوالوں کا میں نے سٹوبری فریور لیا ہے تین چمچ اب کوئی بھی فریور لے سکتی ہے چینی میں نے چار چمچ لی ہے اور فروٹس میں میں نے کیلے سیب اور آنار لیا ہے گارنش کے لیے ہم نے بادام لیے ہیں ایک ٹیبر سپون ان کو میں نے بری کاٹ لیا ہے فروٹس بھی میں نے کاٹ لیا ہے ان کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب ایک برتن لیں گے اس میں ہم دودھ اٹ کریں گے اور چولے میں اس کو رکھ دیں گے اُبلنے کے لیے اب کسٹرٹ میں ہم پانی ملا لیں گے اس کو اب دودھ میں بھی ملا کر کر سکتی ہے میں نے اس کو پانی میں ملایا ہے اس کو حل کر کے ہم رکھ لیں گے اب دودھ ہمارا گاڑا ہو گیا ہے تو اس میں ہم چینی اب اٹ کریں گے تو دودھ کو گاڑا ہونے دیں گے اور مزید اس میں اب ہم اٹ کریں گے کسٹرٹ کسٹرٹ اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو چمچ سے ہلائیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اور یہ نیچے نہ لگیں تو یہ ہمارا کسٹرٹ دس سے پندرہ میٹ میں بننے کا تیار ہو گیا ہے تو دیکھیں یہ بہت گاڑا ہو گیا اس کو ہم روم ٹمپریچر میں تھنڈا کر لیں گے اب سرونگ پلیٹ میں ہم پھال ایڈ کر لیں گے آپ روب اپنی مرضی سے جو سیزن میں ویلبل ہوں آپ وہ اس میں ڈال سکتی ہیں تو ان کو مکس کر لیں گے اور کسٹرٹ اس میں ایڈ کر لیں گے کسٹرٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو گانش کر لیں گے اور اس کو فریزر میں رکھیں گے چل کر کے ہم اس کو سرف کریں گے تو یہ ریسپی ہے بہت زبدست بنی ہے تو اب اس ریسپی کو ضرور بنائیے کہ آپ کی بھی اچھی بنے گی تو ملتے ہیں نیکس میں ایک نئی ریسپی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ لگر ملتے ہیں بہت ایک hiرد اللہ حافظ جگہ جگہ جگہ